اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب سیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز کاش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے تو آج رویو ایک انڈیا کا چینل ہے کپل کے ویلاگ اس کا ایک چھوٹا سا رویو لے کے آیا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کا ایک رویو دیا تھا وہ اندھیرے میں ایک عورت ڈانس کر رہی تھی تو وہ بھی عورت سی انسان تھی کوئی گیر جو دوسری مخلوق نہیں تھی ہوائی مخلوق نہیں تھی تو اب وہ میں رویو یہ لے کے آیا ہوں کہ اس پر جو پیلے رنگ کا ڈبٹا تھا وہی ڈبٹا اس ویڈیو میں جو اب بھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں استعمال کیا گیا ہے اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میں وہی ڈبٹا استعمال کر رہا ہوں تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے کہ یہ اس پر ڈبٹا تھا اب ادھر کیا لینے آ گیا ہے تو ویڈیو دیکھیں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ڈبٹا تھا موسیقی 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 بھائیو آپ نے دیکھا وہ ہیٹ بٹا پیلے رنگ کا اس اس جو عورت بنائی ہوئی ہے یہ بھی عورت نہیں ہے یہ مرد ہے تو اس پر بھی وہ ہی پیلٹ بٹا اس نے دیا ہے تو یہ خان علی کپل کے بلوگ جو ہے نا یہ فیک ویڈیو بہت زیادہ فیک بہت زیادہ فیک جیسے کہتے ہیں نا وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو جب یہ کہتا ہے جی اس کے قریب جاتا ہے کیمرے والے کہتا ہے قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ پھر تار کے نیچے سے گزر کر حالانکہ کیمرے والے کو چاہیے کہ اس پر فوکس کرتا تو یہ تار کے نیچے سے گزرتا ہے وہ کیمرے والے نے بھی کیمرہ ادھر ہی کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے جب اس کے بیشے گیا تو وہ وہاں سے باگ گیا تو جب باگ گیا تو پھر یہ اس کے پیچھے دوڑا ہے تو پھر اس کو کیا بلنا تھا تو کپل کے بلوگ آپ بہت فیک ویڈیو بناتے ہو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا فیک وہ بناتے ہو تو انڈیا میں تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ آج ہی چل پایا ہے سب جتنے بھی زیادہ تار لوگ جو ہے نا وہ فیک ویڈیو کے پر چلے ہیں اور بنا رہے ہیں تو فیک ویڈیو دیکھنا جو ہے نا وہ گصہ گصہ دلاتا ہے اور کچھ نہیں ان کے لوگوں کے دماغ پر ہنسی بھی آتی ہے سب پلان کے تحت کرتے ہیں سب جو جو بھی ان کا ویڈیو ہوتی ہے نا وہ پلان کے تحت ہوتی ہے کبھی بھی جو قدرتی ویڈیو جو ریکارڈ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوئی تو ان کو بچھرم کرنی چاہیے یہ اپنے ملک ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو بدنام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ایک بندہ ایک مچھلی پورا جال گندہ کرتی ہے تو یہ آپ کو نہیں پورے ملک کو بدنام کر رہے ہیں فیک ویڈیو بنا کر تو اللہ ان کو حدیت دے تو جو ہے نا کپیل کے ویڈیو آپ بہت زیادہ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں دنیا کو پتا ہے کیونکہ آپ تو کہتے ہو نا کہ میں دنیا کے سامنے سب میری ویڈیو دیکھیں گے آپ یوٹیوب سے غلط ویڈیو بنا کر پیسہ تو کمالیں گے پر وہ حرام کا کمائی ہوگی اصل خون بسینے کی نہیں ہوگی خون بسینے کی وہ ہے جو سچا انسان ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے انڈ کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو تھی تو یہ ہی بتانا تھا کہ وہ ہی بٹا اس میں استعمال کیا گیا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی خرد جائز کاشپوری کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ